وَإِذَا أَصَابَ السَّوْبَ مِنَ الرَّوْسِ اَوْ مِنْ أَخْصَاءِ الْبَقَرِ أَكْسَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ النَّصَّ الْوَارِدَ فِي نَجَاسَتِهِ وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَمَى بِال وَقَالَحَادَا رِجِسٌ اَوْ رِكْسَ لَمْ يُعَارِسُ غَيْرُهُ وَبِهَادَا يَتْبُطُ التَّغْلِيزُ عِندَهُ وَالتَّقْفِیفُ بِالتَّعَارُسُ نجاستِ حقیقیہ سے متعلقہ مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ کیسے اس کو پاک کیا جائے گا اور گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ نجاست جو ہے دو قسم پر ہے ایک نجاستِ حقیقی جو ہے ایک نجاستِ مغلضہ ہے ایک نجاستِ مخففہ ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہ ایک نجاستِ غلیظہ ہے ایک نجاستِ خفیفہ ہے نجاستِ غلیظہ جو سخت نجاست ہے تو اس نجاستِ غلیظہ کے اندر آپ نے پڑھا ایک درہم کی مقدار تک معاف ہے یعنی اس میں نماز ہو جائے گی لیکن اگر ایک درہم سے زائد ہوئی تو پھر اس کے اندر نماز جائز ہے اولاً تو یہ ہے یہ معنی نہیں کہ ایک درہم کے بقدر لگی ہے تو انسان اسی طرح ان کپڑوں میں نماز پڑھ لے بلکہ کیا کرے اس کو دھوئے بھئی اس کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مقروح ہے بھئی لیکن مثلاً اگر اور پانی نہیں مل رہا مجبوری ہے تو اس صورت میں کیا کرے اگر اس میں نماز پڑھے گا تو ہو جائے گی نماز بھئی لیکن بہتر کیا ہے کہ اس کو دھولے صاف کر لے ہاں ایک درہم سے زائد لگی ہو پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی سیرے سے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اور دوسری قسم ہے نجاست خفیفہ اور نجاست خفیفہ آپ نے پڑھا کہ کپڑے کے جس حصے پر لگی ہو اس حصے کے چوتھائی تک اگر پہنچ جائے تو پھر اس میں نماز جائے نہیں چوتھے حصے تک اگر ہو جائے مثلاً آفتین پر لگی ہے نجاست خفیفہ تو آفتین کے چوتھے حصے سے کم کم لگی ہو تو پھر اس میں نماز پڑھے تو جائز ہو جائے گی لیکن اگر چوتھے حصے کے برابر ہو گئی تو پھر اس میں نماز جائے نہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا نجاست غلیظہ درہم کی مقدار تک معاف ہے اور نجاست خفیفہ چوتھائی سے کم معاف ہے چوتھائی کے برابر معاف نہیں سمجھ میں آیا بھئی یہ غلطی اکثر لگ جاتی ہے انسان کو کہ وہ درہم کے برابر تک معاف ہے تو یہ بھی چوتھائی تک معاف ہوگی نہیں نہیں چوتھائی سے کم معاف ہے چوتھائی تک معاف نہیں چوتھائی ہو جائے تو اس میں نماز جائز نہیں ہے بھئی جی آج آپ کو بتلا رہے ہیں اور جب لگ جائے کپڑے کو منر روسی روس گوبر کو بھی کہتے ہیں اور لید کو بھی گوبر یہ گائے بھینس وغیرہ کا جو فضلہ ہے اور لید یہ گھوڑے خچر گدے وغیرہ کا جو فضلہ ہے اسے لید کہتے ہیں تو روس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے گوبر کو بھی کہہ دیتے ہیں روس اور لید کو بھی کہہ دیتے ہیں روس لیکن یہاں پر آگے بقر کا ذکر الگ آرہا ہے اقصائے بقر کا لہذا یہاں روس سے مراد ہے لید بھئی کیا مراد ہے لید جو گھوڑے خچر گدے وغیرہ کا فضلہ ہے تو اگر کپڑے کو لید لگ جائے اور یہ گوبر کو کہتے ہیں اور من اقصائے البقر یا گائے بیل وغیرہ کا گوبر لگ جائے کتنا لگے بھئی یہ ذاتہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تمام جانور چاہے وہ حلال ہیں چاہے حرام ہیں ان کا جو فضلہ ہے ان کا جو پخانہ ہے وہ کیا ہے نجاستِ غلیظہ ہے بھئی یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ اگر کپڑے کو لید یا گائے کا گوبر جو ہے لگ جائے اکثر من قدری درہمی ایک درہم سے زائد مقدار لم تجزس فلاتو کیہی اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں معلوم بھئی یہ سب کیا ہے نجاست کونسی نجاست ہے نجاستِ غلیظہ ہے اسی لئے کہا لم تجزس صلات و فیس میں نماز پڑھنا جائز نہیں عیندہ ابی حنیفتہ رحم اللہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اور یہ یاد رکھیں اسی پر فتوہ ہے بھئی لئنن نصف الوارد فی نجاستی ہی اسی لئے کیونکہ وہ نصف جو آئی ہے ان کے نجاست ہونے کے بارے میں وہ ہوا مارویہ اور وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے کہ انہو علیہ السلام کے حضور علیہ السلام راما بر روستی آپ نے پھینک دیا گوبر کو بھئی حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خضائے حاجت کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ تین پتھر لے آؤں آپ کے لئے بھئی تین پتھر لے آؤں اس تنجا کے لئے چنانچہ میں نے اس در آس پاس دیکھا مجھے دو پتھر ملے تیسرا پتھر نہیں ملا تو میں ایک خوشک گوبر کا ٹکڑا اٹھا کر لے آیا بھئی خوشک گوبر کا تو میں نے حضور علیہ السلام کو دیئے تو آپ نے دو پتھر تو لے لئے اور وہ گوبر کو پھینک دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ ہادہ ریج سن یا یا یہ فرمایا ہادہ رکھ سن بھئی ریج سن اور رکھ سن کا ایک معنی ہے گلدگی اور نجاست یعنی یہ تو نجاست ہے یہ نجت ہے بھئی تو حضور علیہ السلام نے اس گوبر کے ٹکڑے کو پھینک دیا نجت کہہ کر معلوم ہوا گوبر کیا ہے نجت ہے بھئی تو یہ وہی حدیث ذکر اور یہ وہ ہوا مارویہ اور وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے کہ انہو علیہ السلام اور اما بر روستی کہ آپ نے گوبر کو پھینک دیا وقال اور فرمایا ہازہ ریج سن اور رکھ سن یہ گندگی ہے نجاست ہے تو یہ راوی کو شک ہوا ہے بھئی راوی حدیث جو روایت کرنے والا ہے کہ یا صحابی کو شک ہوگا یا بعض والے کسی راوی کو شک ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے ریج سن فرمایا یا رکھ سن فرمایا بھئی برحال دونوں کا معنی ایک ہی ہے بھئی نجاست اور گندگی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہازہ ریج سن آو یا ہازہ رکھ سن فرمایا کہ یہ گندگی ہے یہ جو حدیث ہے امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے لم یعارث ہو غیرہو اس کے معارض کوئی اور حدیث نہیں اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ گوبر نجس ہے اور کوئی حدیث نہیں جس سے کیا پتا چلے کہ گوبر پاک ہے اگر دو نصوص آتی اور ان میں تعارض ہوتا ایک سے گوبر کے نجس ہونے کا پتل چلتا دوسرا کس چیز پر ہوتی کہ گوبر پاک تو نصوص میں تعارض آئے تو امام صاحب کا ضابطہ کیا ہے نجاست کا مخففہ ہونا کس سے ثابت ہوتا ہے تعارض نصوص سے ضابطہ یاد آیا بھول گئے امام صاحب کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز کے نجس ہونے پر نص آئے لیکن اس کے مقابل کوئی دوسری نصوص نہ آئے تو وہ اس کے نجاست مغلزہ ہونے کی دلیل ہے اور اگر ایک چیز کے بارے میں دو قسم کی نصوص آ رہی ہیں بعض سے اس کے پاک ہونے کا پتہ چل رہا ہے بعض سے اس کے نجس ہونے کا پتہ چل رہا ہے تو تعارض نصین کی وجہ سے اس چیز کے نجس ہونے میں خفت آ جائے گی اب حکم میں وہ سختی نہیں رہے گی تو پھر اس کو کیا قرار دیں گے نجاست خفیفہ جی تو امام صاحب فرماتے ہیں لم یعارض ہو غیرہو اس نص کے معارض اور مقابل کوئی اور نص نہیں وبہذا يسبط التغلیض عندہو اور اس سے تغلیض ثابت ہوتی ہے عندہو اے عندہ بحنیفت رحم اللہ کن کے نزدیک امام آزان ابو کیونکہ معارض کوئی نہیں تعارض ہوتا تو خفت ثابت ہوتی تعارض نہیں تو کیا ثابت ہوگی تغلیض ثابت ہوگی یعنی نجاست مغلصہ اس کو قرار دیں گے وَالتَقْفِیفُ بِالتَعَارُضِي اور تقفیف کیسے ثابت ہوتی ہے امام صاحب کے نزدیک بِالتَعَارُضِي کس کی وجہ سے؟ تعارض کی وجہ سے اور یہاں تعارض کوئی نہیں ہے وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں يُجْزِهِ یہ اس کے لئے کافی ہے یعنی اگر ایک درہم سے زائد گوبر یا لید لگی ہے اور اس میں نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی وہ اس کو کیا قرار دیتے ہیں؟ نجاست خفیفہ قرار دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئے وہ فرماتے ہیں قَالَا يُجْزِهِ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لئے کافی ہو گئے یعنی نماز ہو جائے گی حَتَّعَخْخُشَ یہاں تک کہ یہ گوبر یا لید جو ہے بہت زیادہ ہو جائے یعنی بہت زیادہ لگا ہوا کپڑوں پر تو معلوم ہوا امام صاحب کے نزدیک جو ہے یہ گوبر اور لید کیا ہیں؟ نجاست مغلزہ اور اسی پر فتوہ اور صاحبین کے نزدیک یہ کیا ہیں؟ نجاست مخففہ اسی لئے کیا کہا؟ حَتَّعَخْخُشَ یہاں تک کہ وہ زیادہ لگے تو پھر جائز نہیں بھئی ان کے نزدیک نجاست خفیفہ کیوں؟ صاحبین کا ظابطہ کیا تھا؟ جس میں اجتہاد کی گنجائش ہو یعنی فقہہ دونوں طرح گئے ہو بعضوں نے اس کو نجست قرار دیا ہو تو بعضوں نے اس کو پاک قرار دیا ہو تو پھر اس صورت میں پھر اس حکم میں کم ہی آ جائے گی یہ زیادہ ذکر کرنے لگے ہیں لِأَنَّ لِلِجْتِحَادِ فِيهِ مَسَاغًا اس لیے کیونکہ اجتہاد کو اس کے اندر مَسَاغًا گنجائش ہے اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے وَبِهَذَا يَثْبُطُتُ تَخْفِیفُ عِنْدَهُمَا اور اس سے تخفیف ثابت ہوتی ہے صاحبین کے نزدیک بھئی ذابطہ سمجھ میں آ گیا بھئی چنانچہ امامِ مالک رحمہ اللہ دیکھیں آپ کے حاشیے میں انہوں نے دیا ہوا ہے امامِ مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گوبر لید وغیرہ کیا ہیں پاک ہیں بھئی پاک ہیں بھئی اور اسی طرح ابن ابی لیلہ بھئی یہ بھی بہت بڑے فقہ گزرے ہیں بھئی رحمہم اللہ تعالی لِأَنَّ لِلْ اجتہادِ فِيهِمَا اسی کیونکہ اس کے اندر اجتہاد کی گنجائش ہے وَبِهَذَا يَثْبُطُ تَخْفِیفُ عِنْدَهُمَا اور اس کی وجہ سے یعنی جہاں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے اس کی وجہ سے تخفیف ثابت ہوتی ہے صاحبین کے نزدیک یہ صاحبین کی دلیل دوسری دلیل صاحبین کی وَلِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً اور نہیں اس لیے کیونکہ گوبر اور لید وغیرہ میں ضرورت بھی ہے لِمْتِلَا اِتْتُرُقِ بِهَا امْتِلَا کا معنی بھرا ہونا ترق جمع ہے طریق کی راستے کو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ راستے ان سے بھرے ہوتے ہیں یہ گوبر لید وغیرہ راستوں میں بکفرت ہوتی ہے آج کل تو گاڑیاں آگئیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی قدیم زمانے میں تو انہی جانوروں کو سواری کے لیے سامان وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو ان کی کیا ہے یہ گوبر اور لید وغیرہ کی راستوں میں کثرت کثیر ہوتے ہیں یعنی راستے سے بھرے ہوتے ہیں وَحِيَ مُؤَثِّرَةٌ فِي تَقْفِی فِي یہ ضمیر آجائے ضرورت کو ضلیل کیا چال رہی ہے کیونکہ ان میں دوسری دلیل صاحبین کی کیونکہ ان میں ضرورت ہے اس وجہ سے کہ ان سے راستے بھرے ہوتے ہیں وَحِيَ مُؤَثِّرَةٌ فِي تَقْفِی فِي اور ضرورت مؤثر ہو ہے تقفیف کے اندر ضرورت کی وجہ سے کسی چیز کے حکم میں وہ سختی نہیں رہتی بلکہ حکم میں نرمی آ جاتی ہے تو ضرورت مؤثر ہے تقفیف کے اندر لہذا یہ ان کو نجاست غلیظہ نہیں قرار دیا جائے گا بلکہ کیا قرار دیا جائے گا نجاست خفیفہ یہ ان کی دلیل تھی بخلاف بول الحمار بخلاف کس کے گدے کے پیشاب کے گدے کے پیشاب بھئی یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ کہ جہاں گزشتہ سبق کے اندر بھئی نجاست غلیظہ کا بیان شروع ہوا تھا وہاں مثالیں آئیں تھی قدمی والبولی والخمری وفرع الدجاجی وبول الحماری گدے کا پیشاب وہ کیا ہے نجاست غلیظہ قرار دیا تھا صاحبین نے بھی اور امام صاحب نے بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ گوبر اور لید کے اندر جس طرح ضرورت ہے گدے کے پیشاب میں بھی تو ضرورت ہے سواری اور سامان کے لئے زیادہ لوگ کیا استعمال کرتے ہیں گدے استعمال کرتے ہیں اور جیسے وہ راستے میں لید کر دیتے ہیں اسی طرح پیشاب بھی کر دیتے ہیں تو اس میں بھی ضرورت ہوتی تو اس کو آپ نے نجاست خفیفہ کیوں نہیں قرار دیا اس کو تو آپ نے نجاست غلیظہ قرار دیا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں بخلاف بول الحماری بخلاف گدے کے پیشاب کے لِأَنَّ الْأَرْوَةُ نَشِّفُهُ اسی کیونکہ زمین اس کو جذب کر لے گی زمین اس کو ہاں گدے کے وہ فرماتے ہیں صاحبین کے گدے کے پیشاب میں نہیں ضرورت کیونکہ لید تو پڑی رہے گی لیکن پیشاب تو کیا ہے وہ تو چند منٹ میں زمین جذب کر لے گی لہذا اس میں ضرورت نہیں البتہ گوبر اور لید وغیرہ میں ضرورت ہے تو وہ نجاستیں مخففہ ہوں گی بھئی قلنا ہم جواب دیتے ہیں الضرورت فی النعالی ضرورت جوتوں کے اندر ہے وَقَدْ اَثَّرَتْ فِي تَقْفِی فِي مَرَّةً حَتَّى تَقْهُرَ بِالْمَسْحِي اور تحقیقی ضرورت نے اثر دکھایا تقفیف کے اندر مررتاً ایک مرتبہ حَتَّى تَقْهُرَ بِالْمَسْحِي یہاں تک کہ جوتے پاک ہو جاتے ہیں پہنچنے سے ہی آپ نے پڑھا تھا پیچھے مسئلہ موزے کو اگر نجاست لگ جائے چاہے خوشک ہو جائے چاہے تر ہی ہو اس کو زمین سے رگڑ کر اچھی طرح صاف کر دیا جائے کہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو موزہ کیا ہو جائے گا باک ہو جائے گا اور موزے کس کے بنے ہوتے ہیں چمڑے کے تو وہی حکم جوتے کا بھی ہے جوتے کے رضا ساتھ اگر نجاست لگ گئی زمین کے ساتھ اس کو رگڑ دیا گیا تو جوتا کیا ہو جائے گا باک ہو جائے گا تو صاحبین نے دلیل کیا دی تھی گوبر اور لیند کو نجاست خفیفہ قرار دیا تھا کس وجہ سے دوسری دلیل کیا تھی ان کی ضرورت کی وجہ سے کس کے بنا پر ضرورت کی بنا پر اس کو نجاست خفیفہ قرار دیا جائے بھئی کیونکہ اس میں ضرورت ہے راستوں میں یہ پڑی ہوتی ہے اس کا جواب دے رہے ہیں بھئی امام صاحب کی جانت سے صاحبِ ہدایہ بھئی کہ تھیک ہے ضرورت ہے گوبر اور لیڈ میں ضرورت ہے لیکن کپڑوں کے اندر ضرورت ہے یا صرف جوتوں کے اندر ضرورت ہے گوبر اور لیڈ راستوں میں پڑے ہوتے ہیں کپڑوں پہ لگیں گے یا جوتوں پر لگیں گے جوتوں میں لگیں گے تو ضرورت صرف کس کے اندر ہے جوتوں کے اندر ہے اور ضرورت کی وجہ سے تخفیف آتی ہے یا نہیں آتی یہ تو یہ تو قطعیز آپ کہہ کہ ضرورت کی وجہ سے کیا جاتی ہے حکم میں تقفیف تو ان میں بھی ایک مرتبہ تقفیف آ چکی ہے کس طرح بھئی جوتوں پر نجاست لگی ہے تو حکم تو کیا ہونا چاہیے تھا جوتے کو دھویا جائے لیکن تقفیف آگئی شریف کی طرف سے نہیں زمین سے سر رگر دو اچھی طرح نجاست کو ختم کر دو جوتا کیا ہو جائے گا آسانی آگئی یا نہیں آگئی بھئی دھونا تو بڑا مشکل کام تھا لیکن اب آسانی آگئی کہ صرف زمین سے اچھی طرح رگڑنے سے وہ پاک تو ضرورت کس کے اندر تھی صرف ضرورت صرف کس میں ہے جوتوں میں ہے کپڑوں کے اندر نہیں اور جوتوں کے اندر ایک مرتبہ تقفیف اپنا اثر دکھا چکی ہے یا نہیں ضرورت ضرورت جوتوں کے اندر ضرورت ایک مرتبہ اپنا اثر دکھا چکی ہے اس کے حکم میں کیا آگئی تقفیف آگئی لہٰذا اب مزید تقفیف نہیں ہوگی اور کپڑوں کے اندر تقفیف نہیں ہوگی بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ جوتوں کے اندر تقفیف آئے گی اور مطن میں تو جو مسئلہ ذکر ہو رہا ہے وہ کپڑے پر اگر گوبر وغیرہ لگ جائے وہ ذکر ہو رہا ہے تو جواب دینے قلنا ہم کہتے ہیں ضرورت فی النعال ضرورت جوتوں کے اندر ہے وقد اثرت فی تقفیف مرتن اور تحقیق اس ضرورت نے اثر دکھا دیا تقفیف کے اندر ایک مرتبہ حتی یہاں تک کہ جوتے پاک ہو جاتے ہیں پہنچنے سے فتق فی مؤنتہا جی فتق فی مؤنتہا فتق فی کے اندر ہمیر راجے ہے ضرورت کو فضرورت کافی ہو گئی فضرورت کافی ہو جائے گی مؤنتہا مؤنت یا مؤنت یہ کہتے ہیں مشقت کو مشقت کو اور یہ ہاں زمین جو سات مؤنت کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ نعال کو راجے کریں کس کو نعال مؤنتہا اے مؤنتن نعال پس ضرورت کافی ہو گئی جوتوں کی مشقت میں ضرورت کافی ہو گئی جوتوں کی مشقت میں یعنی ضرورت نے ضرورت نے جوتوں کی مشقت سے بچا لیا ضرورت نے جوتوں کی مشقت میں کافی ہو گئی کیا مانم ضرورت میں کافی ہو گئی ان کی اس کی مشقت میں کافی ہو گئی اس کے اندر مشقت سے بچا لیا مشقت سے کیا بچایا ضرورت نے ہاں دھونے کے بجائے پہنچنے سے ہی کیا ہو جاتے ہیں جوتے پاک ہو جاتے ہیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَاكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِ مَاكُولِ اللَّحْمِ اور کوئی فرق نہیں ہے مَاكُولُ اللَّحْمُ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور وہ جانور غیر مَاكُول ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا بھئی ان میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی دونوں کا یہی حکم ہے وَزُفَرُ رَحِمَهُ اللَّحُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا اور امامِ زُفَرَ رَحْمَ اللَّحْمِ اللَّحْمِ نے فرق کیا دونوں کے درمیان بھئی کوئی فرق نہیں ہے مَاكُولُ اللَّحْمِ اور غیرِ مَاكُولُ اللَّحْمِ کے اندر جبکہ امامِ زُفَر رحم اللَّح فرق کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ غیرِ مَاكُولُ اللَّحْمِ امام صاحب کی موافقت کرتے ہیں اور مَاكُولُ اللَّحْمِ کے اندر صاحبین کی موافقت کرتے ہیں بھئی امام صاحب نے تو مَاكُولُ اللَّحْم جانوروں کے پخانے کو اور ان کے خضلے کو بھی نجاستِ غلیظہ قرار دیا بھی مطن میں گزرا تو غیرِ مَاكُولُ اللَّحْمِ کے تو وہ بطریقِ اولا کیا ہوگا نجاستِ غلیظہ تو امام زُفَر رحم اللَّح موافقت کر رہے ہیں امامِ عظم فِي غیرِ مَاكُولِ اللَّحْمِ کس کے اندر غیرِ مَاكُولُ اللَّحْمِ جو ہیں یعنی حرام جانور جو ہیں ان میں امام صاحب کی موافقت کرتے ہیں اور حرام جانوروں کے فضلے کے بارے میں امام صاحب کیا فرماتے ہیں نجاستِ غلیظہ تو اس میں امام زُفر بھی کیا فرماتے ہیں ان کا فضلہ جو ہے حرام جانوروں کا فضلہ کیا ہے نجاستِ غلیظہ ہے وَوَافَقَهُمَا فِي الْمَاقُولِ اور امام زفر نے موافقت کی ہے صاحبین کی مَاقُولُ الْلَحْم جانوروں میں یعنی خلال جانوروں میں جیسے ابھی اوپر گزرا گائب بیل وغیرہ کا جو گوبر ہے اس کو صاحبین نے کیا قرار دیا تھا نجاستِ خفیفہ تو امام زفر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ مَاقُولُ الْلَحْم یعنی خلال جانوروں کا فضلہ کیا ہے نجاستِ خفیفہ امام صاحب اور صاحبین انہوں نے تو فرق نہیں کیا تھا جن کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک سب کیا ہیں نجاستِ مغلض اور صاحبین کے نزدیک سب کیا ہیں نجاستِ مخففہ لیکن امام زفر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں وہ غیرِ مَاقُولُ الْلَحْم میں امام صاحب کی موافقت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حرام جانوروں کا فضلہ نجاستِ غلیضہ ہے اور حلال جانوروں میں وہ صاحبین کی موافقت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کا فضلہ کیا ہے نجاستِ خفیفہ ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا وَعَنْ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہِ لَمَّا دَخَلَ الْرَيِّ یا مشدد ہے جب وہ رے شہر میں داخل ہوئے وَرَعَ الْبَلْوَا بَلْوَا کا کیا مانعات ہے پہلے بھی یہ لس کئی دفعہ گزر چکا ہے مُبْتَلَا ہونا یعنی ابتلا وَرَعَ الْبَلْوَا اور اس میں ابتلا کو دیکھا یعنی لوگ کسرت سے اس میں مبتلا ہیں کہ ان کے کپڑوں وغیرہ پر کیا لگ جاتی ہے نجاست وغیرہ لگ جاتی ہے آفتا تو انہوں نے امام محمد رحمہ نے فتوہ دیا اَنَّ الْقَسِيرَ الْفَاحِشَ لَا يَمْنَعُ اَعْزَا کہ کسیرِ فاحش یعنی بہت زیادہ بھی یہ اگر گوبر وغیرہ لگ جائے کپڑوں پر لَا يَمْنَعُ تو بھی یہ نماز سے مانع نہیں یہ بھی نماز سے پھر بھی یہ نماز سے روکتا نہیں سمجھ میں آیا کیونکہ ضرورت آگئی بھئی کسرت سے لوگوں اس میں مصطلع ہیں اور الضرورت کیا پیدا کرتی ہے تخبیف پیدا کرتی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ کسیرِ فاحش بھی ان کے اندر وہ مانعِ صلاح نہیں ہیں بھئی وَقَاسَو عَلَيْهَا تِينَ بُخَارَ قَاسَو اور اسی پر قیاس کیا ہے فقہانِ تینَ بُخَارَ بُخَارَ کی کیچڑ کو تین کہتے ہیں کیچڑ گارہ وغیرہ بخارہ علاقے کا جو گارہ ہے اس کو بھی فقہانِ اسی پر قیاس کیا ہے وہاں بھی یہ مٹی وغیرہ میں یہ گوبر وغیرہ بہت زیادہ ہوگا اور تو ہر جگہ گوبر پڑا ہے تو جو کیچڑ وغیرہ بنے گی اس میں بھی گوبر ہوگا تو اسی پر فقہانِ اسی پر قیاس کیا امام محمد رحملہ نے کیا فتوہ دیا تھا رائے شہر میں جانے کے بعد کہ کثیرِ فاحش بھی مانعِ صلاح نہیں تو باقی فقہانِ تینِ بُخَارَ کو بھی اسی پر قیاس کیا اور کیا فتوہ دیا کہ بخارہ کی کیچڑ اگر زیادہ بھی کپڑوں پر لگ جائے پھر بھی یہ کثیرِ فاحش میں مانعِ صلاح نہیں ہے بھئی وَعِنْدَ ذَلِكَ رُجُعُهُ فِي الْخُفِّ يُرْوَا اور اس وقت امام محمد رحملہ کا رجوع کرنا فِي الْخُفِّ موزے کے اندر يُرْوَا رِوایت کیا گیا ہے کیا کیا گیا ہے بھئی موزے پر نجاست کی اگر لگ جائے آپ نے تفصیل پڑی تھی اس باب کے شروع میں کہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک اگر نجاست خوشک ہو جائے موزے پر لگی ہے اور خوشک ہو جائے تو زمین پر رگڑ دینے سے موزہ پاک ہو جائے گا وہی پر امام محمد رحملہ کے قول بھی آیا تھا وہ فرماتے ہیں نہیں پاک نہیں ہوگا منی کے اندر وہ فرماتے تھے اس کا مسئلہ ذرا الگ ہے اور اس کی تفصیل بھی اگرچہ ہم پڑ چکے ہیں وہاں آیا تھا کہ منی کا مسئلہ ذرا مختلق ہے باقی چیزیں باقی کوئی نجاست جسم والی یعنی گاڑی نجاست موزے کو لگ جائے تو اس کا کچھ حصہ موزے میں جذب ہو جائے گا جب وہ جذب ہو گیا اب وہ رگڑنے سے تو نہیں نکلے گا اور خوشک ہونے سے لہذا دھونا پڑے گا مسئلہ ذہن میں آ گیا یاد آیا کچھ پہ تو ان کا خطوہ پہلے یہی تھا کہ موزے پر گاڑی نجاست لگ جائے تو صرف زمین پر رگڑنے سے وہ پاک نہیں لیکن پھر اس وقت جب انہوں نے اتنے کسرت سے لوگوں کا ابتلاع دیکھا اس کے اندر تو کیا خطوہ دیا کیا کیا اس موزے کے مسئلے میں بھی اس سابقہ قول سے رجوع کر لیا یہ مانے وعیندہ ذالکہ رجوعہو فی الخفی و روا اور اس وقت امام محمد رمالہ کا رجوع کرنا موزے کے اندر یوں روا یہ روایت کیا گیا کہ آپ نے اس موقع پر اس سے رجوع فرما لیا تھا وَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلُ الْفَرَسِ لَمْ يُفْسِدْهُ اور اگر کپڑے کو لگ جائے بَوْلُ الْفَرَسِ گھوڑے کا پیشاب میں نے مسئلہ بتلا دیا تھا گھوڑے کا پیشاب کیا ہے نجاستِ خفیفہ ہے وَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلُ الْفَرَسِ اور اگر کپڑوں کو گھوڑے کا پیشاب لگ جائے لَمْ يُفْسِدْهُ تو یہ کپڑوں کو فاسد نہیں کرے گا حتی یفحوشہ یہاں تک کہ وہ کثیر ہو جائے بہت زیادہ ہو جائے عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رحم اللہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمہم اللہ لَا تَمْنَعُ وَإِنْفَحُشَ امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک یہ مانع نہیں بنے گا وَإِنْفَحُشَ اگرچہ کثیر ہی ہو جائے اگرچہ وجہ یہ کہ گھوڑے کا پیشاب جو ہے یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک نجاستِ خفیفہ ہے اور نجاستِ خفیفہ آپ نے پڑھا نجاستِ خفیفہ میں آپ نے پڑھا کہ وہ کثیر فاحش ہو تو معاف نہیں اس سے کم ہو تو معاف ہے بھئی اور جبکہ امام محمد رحمہم اللہ ان کے بارے میں تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مَاکُولُ اللَّحَمْ جانوروں کا پیشاب ان کے نزدیک سرے سے نجس ہی نہیں ہے بلکہ پاک ہے مَاکُولُ اللَّحَمْ جانوروں کا پیشاب کیا ہے پاک ہے امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک سمجھ میں آیا بھئی اصولِ فقہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور یہاں پر بھی ذکر ہو چکا ہے بھئی تو امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں گھوڑا مَاکُولُ اللَّحَمْ ہے حلال جانور ہے لہٰذا اس کا پیشاب نجس ہی نہیں جتنا مرضی کپڑوں کو لگ جائے پاک چیز لگ گیا ہے اس کے نماز پر کوئی اثار نہیں پڑے گا نماز ہو جائے گی سورة سمجھ میں آگئے جبکہ شیخین کے نزدیک یہ کیا ہے نجاستِ خفیفہ اور نجاستِ خفیفہ مَاک ہے جب تک کثیرِ فاحش نہ ہو جائے اور وہ کتنا ہے کپڑے کے چوتھے حصے تک نہ پہنچ جائے تو چوتھے حصے تک پہنچ جائے تو مَاک نہیں اس سے کم ہو تو مَاک ہے دیکھیں اب یہی دلیلیں ذکر کریں لِأَنَّ بَوْلَمَا يُقَلُ لَحْمُهُ تَاهِرٌ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ بیشاپ اس جانور کا جس کا گوشت کھایا جاتا ہو تَاهِرٌ عِنْدَهُ یہ پاک ہے محمد رحم اللہ کے نزدیک مُخَفَّفُ النَّجَاسَتُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسف رحم اللہ اور اس کی نجاست مخفف ہے یعنی خفیفہ ہے کن کے نزدیک؟ امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک وَلَحْمُهُ مَاكُولُن عِنْدَهُمَا اور اس کا گوشت کھایا جاتا ہے صاحبین کے نزدیک صاحبین کے نزدیک گھوڑا کیا ہے؟ مَاكُولُ اللَّحْم ہے یہ حلال جانور ہے حلال جانور ہے سمجھ میں آئے تو یہاں پر زبا وغیرہ نہیں کرتے بھئی آپ پاکستان بھی دیکھتے ہیں یہاں زبا وغیرہ نہیں کرتے حالانکہ اور دنیا کے بعض جگہیں ہیں وہاں پر اخناف ہیں اور وہ اس کو زبا بھی کرتے ہیں بھئی سمجھ میں ہے تو یہ حلال ہے بھئی وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ فَالتَخْفِیفُ لِتَعَارُزِ الْآَثَارِ اور امام صاحب کے نزدیک اس کی تخصیص جو ہے لِتَعَارُزِ الْآثَارِ کس وجہ سے ہے؟ آثار جمع ہے اثر کی اور اثر بھی نام ہے ایک حدیث کا بھئی حدیث کے میں نے بتایا یہاں چار نام ہیں حدیث، خبر، اثر اور سنت بھئی تو یہ تو اس کے بارے میں تعارض ہے آثار میں یعنی احادیث میں اور تحادیث میں تعارض آ جائے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ تخفیف کا پتا چلتا ہے لہٰذا اس کی نجاست نجاست غلیظہ نہیں بلکہ نجاست خفیفہ ہے امام صاحب کے نزدیک سمجھ میں آیا بھئی تو امام صاحب کے امام صاحب البتہ گھوڑے کو گوشت جو ہے اس کو مکروح قرار دیتے ہیں لیکن مکروح مکروح یعنی مکروح تحریمی مکروح تحفیقہ کی کتابوں میں جب مطلق کراہت کا ذکر آئے تو مراد کراہت تحریمی ہوتی ہے بھئی تو امام صاحب کے نزدیک اگر مکروح تحریمی ہے لیکن اس وجہ سے نہیں مکروح کے گھوڑے کا گوشت نجس ہے ان کے نزدیک بلکہ اس لیے کہ یہ آلہ جہاد ہے بھئی اگر اس کو لوگ زبا کرنا شروع کر دیں گے پھر تو یہ کم ہو جائے گا اس لیے انہوں نے کیا قرار دیا ہے مکروح قرار تو نجس ہونے کی وجہ سے مکروح قرار نہیں دیا حقیقت کے اعتبار سے ان کے نزدیک بھی یہ معقول اللہ حم ہے اس کا گوشت جائز ہے بھئی سمجھ میں ہے تاروز آثار تاروز آثار کیا ہے بھئی ایک دو وہ حدیث عورانیین ہے جس میں معقول اللحم جانور جو تھے یعنی اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا اہل عورانہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسری حدیث وہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے استنزیہو من البولی استنزیہو من البولی کہ تم لوگ پیشاب سے بچو کیونکہ اکثر عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہاں ان دو حدیثوں میں تعارض آیا اور اس کی وجہ سے حکم میں تخفیف آ گئی وَإِنْ أَفَابَهُ قُرْءُمَا لَا يُوْقَلُ لَحْمُهُ مِنَتْتُّيُورِ بھئی اب ان پرندوں کا ذکر آیا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا میں حکم پہلے بیان کر چکا ہوں کیا حکم ہے بھئی ان کی بیٹ کا حرام پرندوں کی بیٹ کیا ہے نجاست خفیفہ ہے نجاست خفیفہ یہی بتلا رہے ہیں وَإِنْ أَفَابَهُ اور اگر کپڑے کو لگ جائے خُرْءُمَا لَا يُوْقَلُ لَحْمُهُ خُرْءُمَا لَا يُوْقَلُ لَحْمُهُ بیٹ کو کہتے ہیں پرندوں میں سے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کی بیٹ اگر کپڑے کو لگ جائے پرندوں میں سے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کی بیٹ اگر یہ کپڑے کو لگ جائے کتنی لگے اَفْسَارَ مِنْ قَدْرِ دِرْحَمِي ایک درحَم سے زائد مقدار اجزعت صلاة فیہی اس میں نماز جائز ہے ایک درحَم سے زائد لگ جائے پھر بھی نماز جائز معلوم واقع کون سے نجاست ہے نجاست خفیفہ ہے عِندہ بِحَنِیفَة وَبِيُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ شَيْخَيْن رَحِمَهُمَ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ الرَّحِمَ اللَّهِ لَا يَجُوزُ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں درحَم سے زائد لگ جائے پھر اس میں نماز جائز نہیں معلوم واقع ان کے نزدی کیا ہے نجاست غلیظہ ہے اچھا شیخین رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں درحَم سے زیادہ لگ جائے تو بھی نماز ان کپڑوں میں جائے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درحَم سے زائد لگ جائے تو اس میں نماز جائز نہیں اب اس کا کیا معنی تو بس وہ قہانی لکھا کہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک ان کی بیٹ نجس ہے ہی نہیں پاک ہے بیٹ کیا ہے پاک نجس ہے ہی نہیں اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نجاست غلیظہ ہے بھئی تو اسی لئے شیخین فرماتے ہیں کہ درحَم سے زائد بھی لگ جائے تو اس میں نماز جائز ہے کیونکہ ان کے نزدیک ہے نجس ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو گویا اختلاف کس چیز میں آیا نجس ہونے میں ہی اختلاف آگیا صاحبِ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک نجس ہے ہی نہیں اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نجس ہے بھئی یہی بات ذکر کر رہے ہیں فَقَدْ قِيلَ پَسْتَحِقِ کہا گیا ہے کہ اِنَّ الْإِخْتِلاَفَ فِي النَّجَاسَتِ کہ اختلاف کس چیز کے اندر ہے نجس ہونے میں ہی اختلاف ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک نجس ہے ہی نہیں اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نجس ہے بھئی وَقَدْ قِيلَ تَحْتِحِقِ کہا گیا ہے فِي الْمِقْدَارِ کہ اختلاف کس چیز کے اندر ہے مقدار میں ہے وَهُوَ الْأَصَحْحِ اور یہی قول زیادہ صحیح ہے نجس دونوں کے نزدیک ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک بھی نجس اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی نجس البتہ اختلاف صرف کس چیز میں ہے مقدار میں ہے کیا معنی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک درہن سے زیادہ لگی ہے تو اس میں نماز جائز نہیں معلومہ کونسی نجاست ہے نجاست غلیظہ اور شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک ان کے نزدیک کی نجس ہونے میں اختلاف نہیں ہے صرف کس چیز میں اختلاف ہے مقدار درہن سے زائد لگے پھر بھی اس میں نماز جائز معلومہ کونسی نجاست نجاست خفیفہ ہے معلومہ نجس ہونے میں کوئی اختلاف نہیں نجس دونوں کے نزدیک البتہ شیخین کے نزدیک نجاست خفیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نجاست غلیظہ یہ معنی وَقَدْ قِيلَ فِي الْمِقْدَارِ اور تحقی کہا گیا کہ اختلاف مقدار میں ہے وَهُوَ الْأَصَحْ اور یہی قول زیادہ صحیح ہے وَيَقُولُ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ تَخْفِیفَ لِلْضَرُورَتِ کہ تخفیف جو ہوتی ہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے وَلَا ضَرُورَتَ اور یہاں پر کوئی ضرورت نہیں لِعَدَمِ الْمُخَالَتَتِ مخالطت کہتے ہیں بھل مل کر رہنا مل جل کر رہنا اور یہاں کس کی بات چل رہی ہے حرام پرندوں گی اور حرام پرندے تو انسانوں کے ساتھ بھل مل کر نہیں رہتے بھل مل کر نہیں رہتے لہٰذا یہاں کوئی ضرورت نہیں ضرورت ہوتی تو ان میں تخفیف آ جاتی ہم اس کو نجاستِ غلیظہ قرار نہ دیتے کیا قرار دیتے نجاستِ خفیفہ لیکن یہاں کوئی ضرورت ہی نہیں کیوں نہیں ضرورت تو انسانوں کے ساتھ بھلنا ملنا نہیں ہے تو انسانوں سے دور رہتے ہیں لہٰذا بلا ضرورت کی اس کو نجاستِ خفیفہ نہیں قرار دیا جائے تو وہ فرماتے ہیں انہا تخفیف علی الضرورتی کہ تخفیف جو ہوتی ہے لی الضرورتی بنا ابر ضرورت کے ہوتی ہے وَلَا ضَرُورَتَ لِعَدَمِ الْمُقَالَتَتِ اور کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر بوجہ گھلنا ملنا نہ ہونے کی وجہ سے فَلَا يُخَفْ وَقُوْ لِحَاذَا اس کو نجاستِ خفیفہ قرار نہیں دیا جائے گا وَلَهُمَا شَيْخَيْنَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ کی دلیل یہ ہے کہ انہا تَذْرُقُ فِي الْحَوَا کہ یہ بیٹھ کر دیتے ہیں ہوا میں سے وَتَّحَامِ عَنْهُمْ مُتَعَذِّرُنْ اور بچنا اس سے مشکل ہوتا ہے یہ کس سے کر دیتے ہیں ہوا سے تو بچنا اس سے ممکن ہی نہیں ہے انسان کی توجہ ہی نہیں ہوتی فَتَحَقَقَتِ الضَّرُورَةُ تو ضرورت ثابت ہو گئی کیا ثابت ہو گئی ضرورت ثابت ہو گئی یہ صحیح شیخین رحمہ اللہ کی دلیل وَلَوَقَعْ فِي الْعِنَائِقِي لَيُخِ اچھا بھئی ان کی بیٹھ یہ جو حرام پرندے ہیں ان کی بیٹھ اگر برطن میں گرے تو کیا حکم ہے تو بعض وہ کہاں فرماتے ہیں کہ برطن کو یہ کیا کر دے گی فاسد کر دے گی نجست کر دے گی بات فرماتے ہیں نہیں برطن کو بھی نجست نہیں کرے گی بوجہ ضرورت کی کیونکہ برطنوں کو بھی ان سے بچانا مشکل ہے تو کہتے ہیں وَلَوَقَعْ فِي الْعِنَائِقِي لَيُخْسِدُهُ اور اگر بیٹھ ان کی واقع ہو جائے یعنی گر پڑے فِي الْعِنَائِ برطن میں قیل تو کہا گیا ہے یُخْسِدُهُ اس برطن کو فاسد کر دے گی یعنی نجست کر دے گی وَقِيلَ لَا يُخْسِدُهُ اور کہا گیا ہے کہ اس کو نجست نہیں کرے گی لِتَعَذُّرِصَوْنِ الْعَوَانِي عَنْهُ عوانی جمع ہے آنیتن کی برطن کو کہتے ہیں لِتَعَذُّرِصَوْنِ الْعَوَانِي عَنْهُ بَوَجَ برطنوں کے اس سے بچانا ممکن نہ ہونے کی وجہ کیونکہ ممکن نہیں ہے برطنوں کو بچانا اس سے بھئی وَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ دَمِ السَّمَكِ اَوْ مِنْ لُعَابِ الْبَغْلِ اَوْ الْخِمَارِ اَقْصَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ اَجْزَأَتِ الصَّلَاةُ فِي اور اگر کپڑے کو لگ جائے مِنْ دَمِ السَّمَكِ مچھلی کے خون میں سے اَوْ مِنْ لُعَابِ الْبَغْلِ یا خَچَّر کے لعاب میں سے اَوْ الْخِمَارِ یا گدے کے لعاب میں سے کتنا لگ جائے اَقْصَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ ایک درہم سے زائد مقدار اَجْزَأَتِ الصَّلَاةُ فِي تو اس کپڑے میں نماز جائز ہے کافی ہو جائے گی اس میں نماز کافی ہو جائے گی اَمْ مَادَمُ السَّمَكِ بَاقِي مَچھلی کا خون جو ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کپڑے میں نماز کیوں جائز ہوگی کہتے ہیں فَلِئَنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ عَلَتْ تَحْقِيقِ اس لیے کیونکہ جو مچھلی کا خون ہے وہ خون ہے ہی نہیں عَلَتْ تَحْقِيقِ بنابار تحقیقی قول کے تحقیق کے مطابق وہ خون ہے ہی نہیں فَلَا يَقُونُ نَجَسًا تو وہ نجست بھی نہیں ہوگا بہت سمجھ میں ہے مچھلی کا خون وہ حقیقت میں خون ہے ہی نہیں خون ہوتا تو کپڑوں کو نجست کرتا ہے جب خون ہی نہیں تو کپڑوں کو بھی نجست نہیں کرے دلیل اس کی پہلے بھی گزر چکی کہ خون جو ہے وہ تو دھوپ میں رکھا جائے دھوپ اس کو لگتی ہے تو اس کیاہ پڑ جاتا ہے جبکہ مچھلی کا خون اس کو دھوپ لگتی ہے وہ سفید ہو جاتا ہے معلوم ہو وہ خون نہیں خون جیسا رنگ تو ضرور ہے لیکن خون نہیں وعن ابی یوسف رحم اللہ اور امام ابی یوسف رحم اللہ سے روایت ہے روایت کیا گیا ہے کہ انہو اعتبر فیہ القصیر الفاحشہ کہ انہوں نے اس کے حدر قصیر فاحش کا اعتبار کیا ہے کسی اس کا اعتبار کیا ہے قصیر فاحش کا کیا معنی یعنی کسیر فاحش لگ جائے تو پھر ان کپڑوں میں نماز جائے نہیں معلوم ہو انہوں نے اس کو نجاست خفیفہ قرار دیا ہے تو انہوں نے اعتبار کیا ہے اس میں کسیر فاحش کا فعتبرہون نجسا تو انہوں نے اس کو اعتبار کیا ہے نجاست بھئی یعنی اس کو نجاست اعتبار کیا پہلا قول تو کیا تھا یہ خون ہی نہیں ہے لہذا سیرے سے نجاست ہی نہیں ہے دوسرا قول امام یوسف روحلہ سے روایت ہے کہ اس میں انہوں نے کسیر فاحش کا اعتبار کیا ہے اس سے کیا پتا چلا کہ ان کے نزدیک یہ نجس ہے البتہ نجاست خفیفہ ہے باقی مطن میں آیا تھا کہ گدے یا خچر کا لعاب لگ جائے کپڑوں پر پھر بھی اس میں نماز جائے اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّا لُعَابُ الْبَغْلِ وَالْحِلْمَارِ فَلِئَنَّهُ مَشْكُوْقُنْ فِي اور باقی خچر اور گدے کا جو لعاب ہے پس وہ جو ہے وہ مشکوک ہے بھئی وہ کیا ہے مشکوک ہے فَلَا يَتَنَجَّسُ بِهِ تَاحِرُ تو اس سے پاک چیز نجس نہیں ہوگی وہ تو کیا ہے مشکوک تو پاک چیز اس کی وجہ سے نجس نہیں ہوگی کس کو لگا ہے وہ لعاب گدے یا خچر کا کپڑوں کو لگا ہے اور کپڑے کا پاک ہونا یقینی اس سے پہلے کیا تھا کپڑے کا پاک ہونا یقینی اور اب جو لعاب لگا ہے اس کا نجس ہونا اس کا نجس ہونا مشکوک ہے اور ذاتہ پڑ چکے الْيَقِينُ لَا يَذُولُ بِشَكِ کہ یقین جو ہے وہ شک کی وجہ سے زائل نہیں تو اب کپڑوں کے نجس ہونے میں شک آیا اور شک کی وجہ سے ان کو نجس نہیں قرار دیا جا سکتا فَإِنِنْ تَزَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ مِثْلُ رُؤُوسِ الْعِبِرِ فَدَالِكَ لَيْسَ بِشَئِينَ اگر چھینٹے پڑے اس پر الْبَوْلُ کس کے فشاب کے مِثْلَ رُؤُوسِ الْعِبِرِ عِبِر کہتے ہیں سوئی کو سوئی مِثْلَ رُؤُوس رُؤُوس میں یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی اس میں دو واؤ ہونے چاہیئے دو واؤ سمجھ میں آیا بھئی دو واؤ یہ جو ایک واؤ ہے اس کے اوپر تو حمزہ لکھی ہے یہ در اصل حمزہ ہی ہے رہا رکھیں عربی میں حمزہ کی کتابت صد سے مشکل کام ہے اسی حمزہ کو کبھی علف کی صورت میں لکھتے ہیں کبھی یا کی صورت میں لکھتے ہیں کبھی واؤ کی صورت میں لکھتے ہیں اور کبھی اس کی اپنی حمزہ ہی کی صورت میں لکھتے ہیں دیکھو شروع میں آئے حمزہ اقوال 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 کی شروع میں کیا ہے حمزہ لیکن اس کو لکھتے کی شکل میں ہے علف کے صورت میں سمجھ میں آیا بھئی اور اسی طرح کبھی حمزہ کو کس کی صورت میں لکھتے ہیں یا کی صورت میں شیئن شیئن علف آخر میں ہے علف سے پہلے کیا ہے حمزہ یہاں اس کو لکھتے کیسے ہیں شیئن کو دندانے کے اوپر حمزہ لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے حالانکہ دندانہ تو یا کیلئے بنایا جاتا ہے ہاں حمزہ تو الگ لکھی جاتی ہے ہمیشہ تو یہ دیکھو یا کی صورت میں لکھا یا اور کوئی مثال دیکھ لیں جس میں حمزہ کو یا کی صورت میں لکھا ہو قوریہ ہاں دیکھو قوریہ قرآہ سے مجھول کا سیغہ قوریہ خواف دو نقطوں والا را اور اس کے بعد آپ کس طرح لکھتے ہیں یا کے اوپر حمزہ لکھتے ہیں تو یہ حمزہ ہے لیکن کس صورت میں لکھی گئی یا کے صورت میں لکھی گئی اور کبھی حمزہ کو واؤ کی صورت میں لکھتے ہیں جیسے یہی دیکھ لیں یہ رعوس کا لفظ آیا تو یہ رعسن تھا اس میں حمزہ کو اب واؤ کی صورت میں لکھا تو آگے ایک اور واؤ ہونا چاہیے رعوس حمزہ کی آواز کو پیش کو میں لمبا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا اگر واؤ نہ ہوتا تو رعوس پڑھا جاتا لیکن ہم واؤ پڑھ رہے ہیں رعوس بھائی تو یہاں ایک اور واؤ ہونا چاہیے اچھا بھائی اگر چھینٹے پڑھیں اس پر پیشاب کے سوئی کے سیروں کے برابر سوئی کے سیروں کے برابر یعنی بہت چھوٹے پیشاب جو چھینٹے پڑھیں فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَئِنَ تو وہ کوئی چیز نہیں ہیں تو وہ کوئی چیز نہیں یعنی اس میں نجاست کا اعتبار کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورات نہیں ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں ان سے بچنا ہے انسان کے لئے ممکن نہیں احتیاط کرے اور باقی ان سے بچنا ممکن نہیں ہے فرماتے ہیں فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَئِنَ یہ کوئی چیز نہیں لِأَنَّهُ لَا يُسْتَطَعُ الْلِمْتِنَ اس وقت سے کہ استطاعت نہیں ہے ان سے باز رہنے کے بچنے کی یعنی ان سے بچنے کی کسی کے استطاعت نہیں ہے کوئی ان سے بچ نہیں سکتا جتنی بھی کوشش کر لے تو احتیاط البتہ کرے شلیئے بس پہ حَذَهُوَ الْمَرَامِ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ